پورٹل میں نے مزرحان علی صدیقی اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں جو ملازمت کے معواق ہے سن ریجمنٹ سینٹر ہیدر آباد مندر جازیر اسامیوں کے لئے پاکستانی شہریت کے حامل افراد سے درخواست مضروب ہیں اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کو اپلائے کس طرح کرنا ہے اور اس میں پوسٹ ہے کون کون سی ہے نمبر ون پہ پوسٹ ہے نائب کاسد کی بی پی ایس ون ہے اسامی کی تعداد بھی ہے اس میں پورے سندھ کے ڈومیسائل سے بندے اپلائے کر سکتے ہیں سندھ ڈومیسائل اس کی تعلیمی قابلیت ہے پرائمری یہ سیویلین کی پوسٹ ہے عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال ہے فوجی ہے ریٹائر اگر اپلائے کرتے ہیں تو ان کی عمر کی حد پینتالیس سال تک ہے نمبر ٹو پہ ہے میس ویٹر اس کا بی پی ایس ون ہے اسامی اے کے پورے سندھ سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کی تعلیمی قابلیت پرائمری ہونی چاہیے اور سیویلین کی جوبے اٹھارہ سے تیس سال اس کی ایج لیمٹ ہے فوجی ریٹائر پینتالیس سال تک اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کی شرائط ہے بالائی عمر کی حد میں گورنمنٹ کے قوانین کے تحت ریایت کر دی جائے گی مکمل درخواست ہے پندرہ جولائی تک دفتر حضا پی ایس او آفیس ریجنل سندھ ریجمنٹ سینٹر ہیدر آباد دفتر اوقات میں وصول ہونی چاہیے نامکمل یا تاخیر سے موصول ہونے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا دوستو پندرہ جولائی سے پہلے آپ جو ہے پی ایس او آفیس سندھ ریجمنٹ ہیدر آباد کو یہ درخواست مکمل کر کے ایک سیٹ اس میں میٹرک بیس پہ اگر آپ میٹرک بیس پہ اپلائے کریں تو زیادہ بہتر ہے میٹرک بیس پہ سیٹ بنا کے انولپ کے اوپر لگا کر اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے آپ جو ہے وہ کمپیٹر آئیز شناکتے کا تعلیمی اسناعت سیٹیفکٹ تصدیق شدہ فوٹو کاپی ہیں دو عدد پاسپورٹ سائز یعنی کہ دو عدد پاسپورٹ سائز سی این ای سی کی کوپی ڈومی سیل پی آر سی اگر آپ کے پاس پرائیمری کا سیٹیفکٹ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ میٹرک کا سیٹیفکٹ لگا سکتے ہیں اس میں اور ساتھ اس میں ہم لکھا ہے مبلک تین سو روپے کا پوسٹل آرڈر بنام سندھ ریجمنٹ سینٹر منسق کریں اچھا پوسٹل آرڈر آپ کو ملے گا پوسٹ آفیس سے ٹھیک ہے آپ ان سے کہیں کہ مجھے جوب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو مجھے پوسٹل آرڈر دے دیں وہ آپ کو دے دیں گے اکثر پچاس روپے والے ہوتے ہیں تو آپ وہ چھے پرچیس کریں گے تو تین سو کے ہو جائیں گے اگر کوشش کریں دیکھیں تین سو والا میرے خیال سے شاید نہیں ہوتا پھر بھی آپ ان سے کہیں گے تین سو روپے تک اس کی مالیت ہونی چاہیے پوسٹل آرڈر کی درخواست پر اپنا واپسی کا پتہ موبائل نمبر ضرور لکھیں ورنہ ٹیسٹ اور انٹرویو میں نہیں بلایا جائے گا ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے کوئی ٹی ای ڈی اے نہیں دیا جائے گا امیدوار میڈیکل فٹ ہونا چاہیے میڈیکل کے اخراجات ابتدائی مراحل میں کامیہ امیدوار خود برداشت کریں گے کسی بھی سرکاری ادارے میں ملازمت کرنے والے جن کو ڈیسی بلین کی وجہ سے نکالا گیا ہو کسی بھی سیویل میلیٹری کورٹ سے سزا یافتہ درخواست دینے سے نہ ہیلے کوئی سزا یافتہ مندہ درخواست نہیں دے سکتا چھیک ہے دوستو کسی بھی نیم سرکاری خود مختار ادارے میں کام کرنے والے افراد اپنے محکمے کے ذریعے درخواست ارسال کریں انتخاب کی صورت میں سی پی ڈائریکٹریٹ کے واضح کردہ قوانین لاغو ہوں گے صرف ایل امیدوار کو ٹیسٹ اور انٹرویو شیئرڈول کے لیے متعلق آگاہ کیا جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری جوبز کے حوالے سے ویڈیو تو امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں کوشش کریں ہر آنے والی جوب کے اندر اپلائی کرتے ہیں اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ آپینمنٹ بھی جل سے جل ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جوب کے ساتھ اللہ حافظ